ہائی فرینس اسلام علیکم آج میں آپ سبھی کے سامنے لیفٹ آور مٹھائی جو ہمارے گھر میں مٹھائی پڑی رہتی ہے فریز میں بچی ہوئی اس سے میں آپ کو ایک بہت ہی تیسٹی ڈسٹ بتانے جا رہی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے مٹھائی لے لیا ہے اسے اچھا سے میں نے کرش کر لیا اور اب ایک پین میں اسے ڈال دی ہوں اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تھوڑی سی کازو کسمس اور بادام اور تھوڑا سا پستا اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوکونٹ کا پاوڈر ان ساری چیزوں کو میں اچھا سے میکس کر لوں گی اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک چمچ گھی گھی کو بھی ملٹ ہونے تک ہم نے اس میں میکس کر لینا ہے اگر آپ کا میکسچر تھوڑا درائی لگے تو یہاں پر ایک چمچ پانی ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی اچھا سا سوافٹ ہو جائے گا اور اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں چینی کا پاوڈر پی سی وی چینی کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے لگ بھگ ایک پڑی چمچ اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اب اسے اتار کر میں سائیڈ میں رکھ لے رہی ہوں تھوڑی دیر تھنڈے ہونے دیں گے اسے اور پھر اور اب میں لے لے رہی ہوں ایک پرات اس کے اندر میں نے لے لیا ہے ایک باول میدہ اور اب اس میں ایک پنچ کے لگ بھگ نمک جائے گا اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ انہینس ہوگا اور دو چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پی سی وی چینی اور پھر میں نے تھوڑی سی کلونجی ڈالی ہے آپ چاہے تو اسے سکپ کر سکتے ہیں اور پھر میں پورے سکھے انگریڈینٹس کو اچھے سے میکس کر لے رہی ہوں اور اب اس میں جائے گا گھی گھی یہاں پہ گھی میں نے لگ بھگ تین سے چار بڑے چمچ ڈالے ہیں اور تب تک اسے ملائیں گے جب تک کہ اس میں مٹھی جیسا نہ بن جائے تو یہ دیکھیں یہ مٹھی بننے لگا ہے میرا تھوڑا سا گھی کم ہو رہا تھا تو میں نے ایک چمچ اور آئے لکھیا تھا یہ جب مٹھی بن جائے گا تب ہمارا پرفیکٹ اس میں ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر میں پانی ڈال کر تھوڑی تھوڑی اسے اچھے سے گوت لوں گی تھوڑا ٹائپ ٹائپ کا ڈو ہمیں بنانا ہے فرنڈز تو یہ دیکھیں میں اسے گوت لے رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کر ہم نے اسے گوت لے رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا گوت کر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اب میں اسے تھوڑی گیلے کپڑے سے ڈھک کر لگ بھگ آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے ریسٹ کرنے دیں گے ادھر میں نے جو مکسٹر بنایا تھا نا مٹھائی کا اس کے اندر میں سواف ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی الائچی پاورڈر ڈال رہی ہوں اسے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا میں نے رکھ لینا ہے وں نے اسے بہت ہی مکسٹر ب کیا میں نے میسٹ کو چھوٹی میں نے اچھا سوڑے بدھے گھرے Penguin اور پھر اسے میں ڈھک دے رہی ہوں گلے کپڑے سے اور ایک ایک لوئی لے کر ہم اسے بیل لیں گے پوڑی کا شیپ کا ہم نے اسے بیل لینا ہے فرنڈز اچھے سے گول کر کے میں نے اسے بیل لیا ہے اور اب میں ایک کٹوری میں لے رہی ہوں ایک چمچ میدہ اور ایک چمچ پانی اور اسے اچھے سے گول بنا لیں گے یہ سلری بنا لیں گے یہ ہمارا آگے کام آئے گا تو اسے میں نے بنا لیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے ایک پوری کا شیپ بنا لیا تھا اس کے اندر میں وہ مکسچر بھر رہی ہوں مٹھائی والی اسے ہم ایک سکوائر کا شیپ دے دیں گے اور اب میں اس میں لگا رہی ہوں یہ جو میدے کا سلری گھول میں نے بنایا تھا اسے میں چاروں طرف اسے لگا لوں گی اور یہ دیکھئے میں اسے اب فولڈ کروں گی اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے پراتھا جیسے ہمارا فولڈ ہوتا ہے اسی طرح سے میں اسے فولڈ کر رہی ہوں چاروں طرف سے اور تھوڑی سی ادھر بھی میں نے سلری لگا دی ہے اور اسے فولڈ کر لیں گے اچھے سے دباتے ہوئے اسے فولڈ کر لیں گے کہ کہیں سے بھی وہ کھولے اور تیل اندر نہ جائے تو یہ دیکھئے میں نے ایک لانگ لے لیا ہے اسے میں یہاں فکسٹ کر دوں گی تاکہ وہ کہیں سے بھی لیک نہ ہو اور یہ دیکھئے اس طرح سے میرا پارسل بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے میں نے دوسرا پارسل بھی بنا کر تیار کر لیا تھا پراتھے کے شیپ کا میں اسے بنا لے رہی ہوں اور اب اسے ہم تیل میں چھانیں گے یہ دیکھئے اب اس کے بھی اندر میں نے لانگ لگا کر اسے رکھ لیا ہے اور اب دیکھئے ادھر میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ بالکل میڈیم فلم پہ تھا فرنڈز تو اب اس کے اندر میں ڈال دے رہی ہوں کے کر کے اور چمچ کی ہیپ سے ہمیں اسے چاروں طرف سے سیکھ لینا ہے یہ دیکھئے تھوڑی تھوڑی تیل میں اوپر سے ڈالتی جاری ہوں اور اسے گھما گھما کر ہم نے چاروں طرف سے سیکھ لینا ہے یہ میڈیم فلم پہ ہی سکے کا فرنڈ تیج پر بلکل بھی نہیں سیکھئے گا اور یہ دیکھئے ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی سا یہ میٹھا پارسل اور آپ اسے ٹرائی کیجئے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے اوکے بائی